دیکھیں بیٹی کا ایک اور بیٹوں کا دو وہ مرنے کے بعد ہوتا ہے وہ وراثت میں ہے زندگی میں اس کو وراثت نہیں کہیں گے گفت کہیں گے تو گفت میں آپ بیٹے بیٹیوں میں فرق کر سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ آپ بیٹے کے لیے دو سینڈل لے کر آ رہے ہیں بیٹی کے لیے عید پہ ایک سینڈل لے کر آ رہے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے بقرہ عید پہ آپ جناب بیٹے کو دو بکرے دے رہے ہیں بیٹی کو ایک بکرہ دے رہے ہیں یا آپ بیٹے کو دو جوڑے بنا کے دے رہے ہیں یا صبح پراتھے آپ بیٹے کو دو کھلاتے ہیں بیٹی کو ایک تو تو اولاد ہونے میں سب برابر ہیں نا مرنے کے بعد تو پھر آپ کے وراثت آپ کی رہینی ہو تو اللہ جیسے کہے گا اللہ کا ایک نظام ہے لیکن دنیا میں آپ کو جب اپنے اختیار سے آپ کریں گے تو بیٹا اور بیٹی میں آپ نے فرق نہیں کرنا ہاں ضرورت کی بیس پہ کر سکتے ہیں بعض دفعہ بیٹی زیادہ غریب ہے بیٹا کروڑ پتی ہوتا ہے تو سارا اٹھا کے بیٹی کو دے دیں سمجھ رہے ہو نا یہ بھی اجازت ہے ضرورت کی بیس پہ آئی ہے نہیں مرنے کے بعد تو اس کے بھی نہیں ہے مرنے کے بعد تو کروڑ پتی کا بھی وراثت میں وہی حصہ ہوگا جو گولے گنڈے بیشنے والے کا ہوگا ویسے گولے گنڈے والے غریب نہیں ہوتے آج کل بہت بکتا ہے مارکٹ میں گرمی آنے دیکھو گولے گنڈے والا وہ زیادہ کمالیت ہے پیسے تو رکشے والوں کے آپ دیکھو نا اسٹائل دیکھو نا یار رنڈہ بڑھ جانا نہیں بھئی میں جا ہی نہیں رہا جاؤ اس کا مطلب ماشاءاللہ ہے حساب کتاب چل رہا ہے ورنہ وہ چلا جاتا رکشے والا بھی لفٹ نہیں کراتا اتنے آرام سے آپ کو بولا ہے میری مرضی کے پیسے نکل جا میں ایک دفعہ ایسا نباس ہے جامعہ ترشید ٹیکسی کی میں نے ایک پیسے متعین کیا پتہ نہیں سو روپے تھے ڈیڑھ سو روپے تو ٹیکسی والوں نے وہاں ایکہ کیا ہوا تھا کہ دو سو سے کم نہیں لینا کسی سے تو وہ ٹیکسی والا مان گیا اس نے بھلا چلو سو روپے دوسرے نے بولا میں اس وقت مشہور بھی نہیں تھا زیادہ وہ مجھے پہچانتا نہیں تھا ویسے ہی اس نے کہا چلو یار سو میں بھی دو منٹ کا تو فاصلہ تھا تو اس نے کہا کہ دوسرے نے کہا یہ غریبوں کی وجہ سے ہمارا بزنس جا رہا ہے یعنی ان کی سوچ غریب ہے سو روپے میں یہاں سے ہمارے لے گیا یہ غریب والی سوچ ہے ان کی زیادہ دے سکتے ہیں خدمت کی بیس پہ بھی دے سکتے ہیں ضرورت کی بیس پہ بھی دے سکتے ہیں اس میں بھی بیٹا بیٹی نہیں ہے ضرورت اور خدمت لیکن مرنے کے بعد یہ نہیں ہے مرنے کے بعد تو جو اللہ نے متعین کر دیا وہ آپ کے باپ کو بھی دینا پڑے گا اس میں ضرورت نہیں رکھی اللہ نے اس کا ایک الک قانون ہے وراست کا کیا ہوئے بھائی نہیں نہیں سفر کا جب ارادہ کیا اپنے محلے سے نہیں ہے اس سفر شروع جاتا ستر کلومیٹر اٹھتر کلومیٹر جب سفر شہر سے باہر نکل کے دور جانے کا ارادہ کیا ہو تو پھر جب شہر کی آبادی کو کروس کرے گا تو اس کے بعد جا کے مسافر بنے گا وہ دو رکتیں اس طرح آپ ائرپورٹ پہ مسافر نہیں ہو جاتے جب آپ کا جہاز آبادی سے باہر نکل جائے جہاز جب تک شہر کے اندر بطیاں نظر آ رہی ہیں وہاں بھی پوری نماز پڑھیں گے آپ کے پلین نے جب آبادی کروس کر دی تو اب آپ دو رکت پڑھیں گے سمجھتے ہو